اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و فیانسے ہوں گے میں ہوں حکیم انہ سمید اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم انہ سمید یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو کلک کر دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے میری پچھلی ویڈیو جو کہ مکمل ہی جامعہ پر تھی اس کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے مجھ سے درخواست کی حکیم صاحب موسم تبدیل ہو رہا ہے اور سردی کی حمد ہے سموہ پڑھنے کی وجہ سے آنکھوں میں جلند سردرد نزلہ زکام خانسی کی شکایت ہے اور گلہ درد کی بھی شکایت ہے اس پر ہمیں اگاہی دیں تاکہ آپ کی ہدایت پر عمل کر کے ہم اس سے مستفید ہو سکے تو ان سب علامات کے لیے میں آپ کو کعوہ بتاتا ہوں کعوہ تیار کر کے بھی انشاءاللہ یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ نے کسی بھی پنسار کی دکان سے چند اشیاء خرید لینی ہے جن میں اناب، ملٹھی، الڈی گنڈی، کالی مرچ، منکہ، شہد جیسے اجزاء شامی ہیں اب میں آپ کو یہ تمام اجزاء کے مطلق بتانا چاہوں گا کس کس مقصد کے لیے یہ مفید ہے اناب جو ہے گلے کی خراش، نزلہ، زکام اور جمعی ہوئی بلگم کو نکالنے میں مفید ہے ملٹھی، خانسی، ریشہ کو کم کرنے میں مفید ہے ہلڈی گنڈی گلے کی انفیکشن کو کم کرتی ہے کالی مرچ بار بار خانسی آنے کو روکتی ہے منکہ چھاتی کو صاف کرتا ہے اور بلگم کو خارج کرتا ہے شہد یہ عموماً گھروں میں ہی موجود ہوتا ہے شہد کے مطلق فرمانِ الٰہی ہے فیہی شفاو لنناس شہد جس میں شفاہ ہے لوگوں کے لیے قیوہ تیار کرنے کے لیے ایک فرائی پین نمہ برتن لیں جس میں ایک کپ پانی ڈال کر تین دانے اناب ایک ٹکڑا ملٹھی کا اور ایک ٹکڑا حلدی کا اگر خالص حلدی پوڈر کی ہوئی مل جائے تو دو چٹکی حلدی پوڈر ملا لیں چونکہ میرے پاس حلدی پوڈر ہے تو میں اس میں کسی کو ہی شامل کروں گا اور پھر تین دانے کالی مرچ کے ڈال کر اور تین دانے منکے کے ڈال کر اچھی طرح پکائیں جب آدھا کپ رہ جائے اسے چھان کر ایک چمچ شہد کا ملیں کعوہ پینے کے لیے تیار ہے یہ کعوہ صبح و شام دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اور تھنڈی اشیا کوڑ رنگز مسمی مالٹا چاول سے پریز کریں اور ماسکہ ضرور استعمال کریں انشاءاللہ پہلے ہی دن فائدہ ہوگا اگر آپ انسار کی دکان پر نہیں جانا چاہتے تو اپنے کچن سے لیں لسن کے دو ٹکڑے تھوڑا سادرک تھوڑی سی حلدی اور کالی مرچ کے تین دانے اس کا بھی ویسے ہی کعوہ تیار کر کے شہد ملا کر صبح و شام استعمال کریں انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا جزاکم اللہ خیر میری نئی اگلی آنے والی جو ویڈیو ہوگی وہ بالوں کے متعلق ہوگی گردتے بالوں کو روکنے کے لیے بال لمبے کرنے کے لیے خوشکی سکری مکمل بالوں کے اوپر ہوگا موسیقی